اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کا نام سفیان تھا اور وہ دریائے فراد کے کنارے واقعہ ایک پرکشش اور خوبصورت شہر کا ولی اہد تھا وہ صبح و صویرے چند دوستوں کے ساتھ شکار کی گھر سے مشکی گشت میں نکلا تھا اور ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے راستہ بٹک گیا تھا سورج کے نیچے کھار دار جاریوں اونچی گاس اور درختوں سے بڑے رگستانی علاقے میں گھورا دراتے ہوئے اسے سنچانہ اندازہ ہی نہ رہا تھا وہ اپنے شہر سے بہت دون نکل گیا تھا یہ وہ دور تھا جب مصر پر فیرونوں کی حکمرانی کی گرفت کمزور پڑ چکے تھے اور دنیا کی یہ سلطنت اندرونی اور بیرونی حملہ آونوں کی بدولت روڑ پھوڑ کا شکار تھی مغرب میں لیبیا اور جنوب میں حبشہ کے قبائلی مرکز نے ناتا توڑ کر ازاد ریاستوں کی بنیاد ڈال چکے تھے شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں اشوری اپنی طاقت زمان کرنے میں مصروف تھے مگر نینوہ اور بابل کی باہمی چبلس اس شہرازہ بندی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی ماری شہر جو دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقعہ ہونے اور سلطنت مصر کا سرحدی شہر ہونے کی بدولت ایک اہم تجارتی مرکز تھا یہ شہزادہ اسی شہر کا ولیہ حد تھا سلطنت مصر کی گریف سے آزاد ہو چکا تھا اور اس پر ایک اشوری جنگ جو بڑھیہ حکومت کر رہا تھا سفیان اسی حکمران کا برا بیٹا تھا دشت میں گورا دراتے جاتے شام ہو گئی مگر سفیان کو کوئی عبادی نظر نہ آئی دریائے فرات میں نظر نہ آیا یہ شہزادہ اپنی پیاس ہی بجالے اس کے جہے پر تھکن کے واضح اثار تھے اور گرمی نے اس پر جنجلاہر تاری کر دی تھی اس کا گورا بھی بری طرح ہاپ رہا تھا وہ دل ہی دل میں دعائے کرنے لگا کہ وہ کسی عبادی یا پانی کی قریب پہنچ جائے دعا کارگر ثابت ہوئی کچھ ہی دیر کے بعد تیلوں کے پیچھے سے آبی پرندوں کی اختار اترتی دکھائی دی شہزادہ کا چہرہ خوشی سے کھل لٹا یہ اس بات کی علامت تھی کہ تیلوں کے اقب میں کوئی ندی یا دریائے ہے ممکن ہے کہ دریائے فرات ہی ہو اس نے سوچا کہ اگر یہ بات درست ہوئی تو وہ دریائے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا اپنے شہر واپس جا سکتا تھا اس خیال نے اس کے تنے مردہ میں نہیں جان ڈال دی اور وہ گورے کو اے لگا کر تیلوں کے طرف بڑھنے لگا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تیلوں کے اقب میں تھا جہاں اس کے اندازے کے این مطابق دریائے فرات موجے مار رہا تھا وہ خوش ہو کر گورے سے اترا اور دریائے کے کنارے گیلی ریت پر لیٹ گیا اور بالکل اسی طرح دریائے کے کنارے سے مو لگا دیا دیس طرح اس کے پیاسے گورے لگایا تھا تھنڈا پانی جب اس کے حلق سے نیچے اترا تو اسے ناکاب میں راہت اور سکون ملا ابھی وہ پانی پینے میں مسروف ہی تھا کہ یک یک کئی نسمانی کہکوں کی آوازیں اس کی کانوں میں ٹکرائیں اور وہ بری طرح سے چونگ گیا اب جو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو قریبی ٹیلے کی اور سے اس نے دیکھا کسے جن نیم برھنا تو شیزر تمسکر سے ہنس رہی تھی ان میں سب سے نمایا گوری رنگت کی ایک نہائیت حسین و جمیل اور دراز کا دلرکی تھی جو کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی اس کی ظلفیں دراز تھی آنکھیں سیاہ ہونٹ یا کوتی اور جسم گویا مروی وہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی شہزادہ تو اسے دیکھتے اس پر فرکتہ ہو گیا جلدی سے اٹھا کپڑے جھارے اور نگاہیں شوکس سے دیکھنے لگا وہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آبی فراد سے باہر نکل آئی اور اسے نہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی لگتا تھا کہ شہزادہ کو دیکھ کر اس لڑکی کے من میں بھی ہلچل مچ گئی تھی اس نے شہزادہ کی قریب پہنچ کر ایک عدا سے کہا اجنبی کون ہو تم شہزادہ بولا میرا نام سفیان ہے اور میں ماری کا ولی اہد ہوں شہزادہ نے سہرزدہ لہزے میں جواب دیا بہت خوب وہ مسکرائی اور اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کو دیکھتے میں بولی ہمیں اب معلوم ہوا کہ ماری کے شہزادے اس طرح پانی پیتے ہیں اس پر لڑکی اکیل کھلا کر ہنس پڑی شہزادہ چپ ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا وہ کچھ دیر ٹھہر کر بولا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں جس حسین و زمیل پریوجہ سے مخاطب ہوں وہ خود کون ہے بابل کی سرزمین پر آپ جیسا کسی نے ایسا سوال ہم سے نہیں پوچھا وہ لڑکی مسکرائی لیکن اجنبی اور مہمان شہزادے کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت ہے شہزادی نے اپنی کنیز سے مخاطب ہو کر کہا سفورہ شہزادے سے ہمارا تعرف کرمانی کی ذمہ داری تم نباؤں سفورہ کنیز آگے بڑھی اور فوراں بولی یہ شہزادی بابل کی آلے مرد پر وہ کمران شہنشاہ سرکون کی بیٹی ہے شہزادے نے یہ سنا تو شاہی عداب کی مطابق بولا میں سراپہ حسن و جمال اس خوبصورت شہزادی کی خدمت پر سلام پیش کرتا ہوں شہزادی نے وقار سے گردن کے ہلکے خم سے جواب دیا اور پھر دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی شہزادے نے اسے شکار پر نکلنے اور پھر راستہ پڑک جانے کے رداد سنائے شہزادے نے اسے بتایا کہ وہ بٹر کر بابل کے حدود میں آ نکلا ہے بہرحال وہ فکر مند نہ ہو پریشان نہ ہو وہ اب شاہی مہمان ہے اسے دو روز کے بعد محافظوں کے ساتھ شہانہ شان و شوکت کے ساتھ با حفاظت اس کی سلطنت ماری پہنچا دیا جائے گا شہزادہ اس شہزادی کی اس نے جمال سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کا عزیز آتا تھا کہ وہ ساری عمر اس کا مہمان بن کر بابل میں گزار دے بابل کے بادشاہ سرکون اور اس کی خوبصورت بیٹی بابل کی مہمان نواز کا لطف اٹھانے کے بعد سفیان واپس اپنی سلطنت ماری پہنچا چکا تھا مگر اس کا دل وہیں بابل میں رہ کیا تھا وہر وقت شہزادی کے تصور میں کھویا رہتا تھا وہ ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو چکا تھا اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی حسین و جمیل شہزادی سے شادی کرے گا انہی دنوں اس کے باپ بڑھیا نے طویل بیماری کے بعد وفات پائی اور حکومت سفیان کے ہاتھ میں آگئی حکومت سمالنے کے بعد اس نے دربار کے نجومیوں جادوگروں اور ستارہ کشو کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا اور پھر اشوریوں کی دیوی آشتار کے خدر در ایک جوان اون کی قربانی پیش کی اور پھر کہا کیسے بتایا جائے کہ آیا شہزادی بلبل سے اس کی شادی ثابت ہوگی یا نہیں نجومیوں جادوگروں اور ستارہ کشو نے خوف کے مارے اپنی زبانیں بند کر لی کاہین آزم سے مقصیر سا جواب ملا بادشاہ سلامت سوہہری دیبتاؤں سے ہوشیار رہے بادشاہ سفیان کے سر پر تو شہزادی بابل کے عشق کا بودھ سوار تھا اس نے اس ستارہ ملنے کو اپنی مرضی کے مانی پہنچائے اور ماری کے چیتا چیتا امیروں اور کاہینے پر مشتمل ایک وفت قیمت تحائف کے ساتھ بابل بیچا چند دن بعد بادشت جاری رہی اور آخرکار بابل کا بادشاہ سرکون شہزادہ سفیان جو اب بادشاہ بن چکا تھا اس سے اپنی بیٹی کی شہزادی کی شادی پر ازامند ہو گیا سفیان کے لیے خبر ماری کا حکمران بننے سے بھی زیادہ خوشی کی حامل تھی شبہ اروسی کو شہزادی بابل نے اپنی خوبصورت پلگوں کی جلمن اٹھائی اور شہزادہ سفیان کی پہ تابع دیکھ کر فوراں باپ گئی کہ نوجوان بادشاہ تمام انہوں اس کا غلام بن کر رہے گا چناتے جب بادشاہ محبت کی جذبے سے مرغوب ہو کر اس کے پہلوں میں بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی محبت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اس کے واسطے کیا کرے تو نئی نویلی دلہن اور زہتی ملکہ نے فوراں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا میرے شہنشاہ آپ میرے لیے درائے فراد کے کنارے ایک علیدہ محل تمیر کروا دیں جس پر میں اپنے غلاموں اور لونیوں کے ساتھ تفریح میں اچھا وقت گزار سکوں بادشاہ نے مسکرا کر کہا ملکہ تم میری زندگی ہو تمہاری خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں وہاں ایک ایسا محل بناوں گا جو تمہارا شیعان شان ہوگا بادشاہ نے پھر اس سے محبت سے اپنی اگوش میں لے لیا بادشاہ نے ملکہ سے کی ہوئے وعدے کے مطابق درائے فراد کے کنارے سنگ سرک اور سنگ سفید سے ایک آلی شان محل تمیر کروایا اس میں وسیع باغات مسنوی پہاریاں اور فوارے تھے یہ محل لکاشی اور سنائی کا آلہ نمونہ تھا ترائے فراد کی کنارے پانی کو گیر کر سنگ مرر کے وسیع طلاب بنائے گئے جن میں سیریاں اترتی تھی اور محرابوں میں رات کے وقت چراغہ کیا جاتا تھا اس محل کے چار کمرے تو دیکھنے کے قابل تھے ایک کمرے کی چھت اس طرح بنائی گئی تھی کہ اس کے نیچے بیٹھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے اوپر آسمان کھلا ہو ایک کمرہ بلکل سفید تھا اس کی تعمیر میں سفید موتی اور آبی پرندوں کے پر استعمال کیے گئے تھے ایک کمرہ بلکل سرک تھا اس کی دیوار پر جاب جا سرک کیمتی پتھر لال اور ہیرے جوہرات چرے ہوئے تھے اس کے غلیچے اور پردے بھی سرک ریشم سے بنے ہوئے تھے یہاں دیوی دیوتاؤں کے مجسمیں نصب تھے محل میں ایک زرد رنگ کا کمرہ بھی تھا جس کے ایک منشہ تاج کے میں عظیم دیوی اشتار کا مجسمہ رکھا تھا دیواروں پر پیلے رنگ کے پرندوں کے پروں سے بنائے گئے پردے لٹکائے رکھتے اس کمرے کی ہر چیز سونے کی تھی محل مکمل ہوا تو ملکہ اپنی خادماؤں و غلاموں کنیزوں کے سمیر اس محل میں منتقل ہو گئی شہنشاہ کچھ عرصہ ملکہ کی محبت میں سرشار رہا اور پھر اور بھی دکھے زمانے میں محبت کی سوا اسی کے مسادق امور سلطت میں اپنے کام کاز میں لگ گیا اور ملکہ نے اپنی نئی دنیا بسا لے اس کی دل جسپیاں انوکی ہی تھی وہ کسی غلام کے پیر بنوا دیتی اور اسے فیروزے سے بنے ہوئے تلاب میں پھینک دیتی پھر اس سے کہا جاتا کہ وہ تلاب کی کھنارے تک پہنچنے کی کوشش کرے جب کھنارے تک پہنچنے کی کوشش میں غلام کی قوت جواب دے جاتی اور وہ بیچارگی میں چیہی سے نالے لگتا تو ملکہ کھلا کر ہنسنے لگتی اور کہتی شاباش مزید کوشش کرو اور کنارے تک پہنچ جاؤ اگر کامیاب رہے تو تمہیں سونے سے بڑی ہوئی ایک تھیلی پتور انام ملے گی یہ کہہ کر وہ رکس کرنے لگتی لونڈی اور کنیزے بھی اس گیر انسانی کھیل سے لطف اندوث ہونے میں اپنی ملکہ کا پورا پورا ساتھ دیتی اور اس کے ساتھ کہکے لگاتے ہوئی دیوانوں کی طرح رکس کرتی اگر کوئی غلام کوشش کر کے تلاب کے کنارے پہنچ جاتا تو وہ ملکہ جسے اس بات پر فکر تھا کہ وہ وعدے کی پکی ہے سونے کی تھیلے سے توفہ دیتی لیکن پھر یہ تھیلی اس کے پاؤں سے باندھی جاتی اور اسے دوبارہ تلاب میں دکیل دیا جاتا اکثر غلام اس خیل میں اپنی جان سے ہاتھ دوبارتے مگر ملکہ لیے ممولی بات تھی محبت کی نشانی کے طور پر تمیر کردہ اس محل پر خوف اور دہشت کی خمرانی تھی غلام اور خادمائی ہمیشہ پریشان رہتے کہ نہ جانے کب کس غلطی پر انہیں پکر لیا جائے اور پھر موت کے موں میں دکیل دیا جائے کوئی ڈڑ کے مارے بادشاہ سے ان باتوں کا ذکر بھی نہ کرتا اس لئے کہ اپنی ملکہ کے حسین سہرے کے پردے میں چھپی غفاظت سے بے خبر تھا ملکہ ابابل بہت جلد ان مشارت سے اکتا گئی اور اب وہ کسی نئے مشکلے کی تلاش میں تھی موسم بہار کی ایک صبح وہ اپنی ایک ہمراض کنیز کے ساتھ محل سے نکلی اس نے چہرے پر سفید نکاب ڈا رکھا تھا اور سر سے پاؤں تک ایک سفید لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اس لئے کہ کوئی سے پیسان نہ لے بری دیر تو کوئی مارید سلطلت کی گلیوں اور بزاروں میں پھرتی رہی پھر اس کا گوھر مقصود اس کے ہاتھ میں آ ہی گیا اس نے ایک جگہ ایک وجی اور شکیل نوجوان دیکھا جو دیکھتے اسے با گیا ملکہ نے ہاتھ میں پکرا ہوا پھول اس کے طرف پھینکا یہ ایک بے باک عورت تھی جواب میں نوجوان نے پوشوک نگاہوں سے سے دیکھا اور مسکرا دیا وہ قریب آیا تو ملکہ نے اسے کہا نوجوان اگر تم ہم سے ملنا چاہتے ہو تو آج رات دو میناروں والے گار پر پہنچاؤ وہاں ایک کشتی تمہاری منتظر ہوگی جو تمہیں ہم تک پہنچا دے گی جوانی کے نشے میں مست اس نوجوان نے فوراں ہی حامی بڑھ لی ظاہر ہے اتنی حسین دوشیزہ کو ہاتھ سے کیسے گوا دیتا اس رات کے بعد آنے والی کئی راتیں اس محل میں میں آیاشی کا کھیل کھیلا گیا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ان راتوں میں پہلی رات کا کچھ یوں قصہ ہے یہ رات ہوئی تو ملکہ نے اپنی کنیزوں سے کہا اگر بادشاہ تشریف لائے تو انہیں بتا دینا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آرام کر رہی ہوں وہ خود ہی واپس لوٹ جائیں گے چند لمحوں کے بعد وہ سرخ کمرے میں اس نوجوان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی جو پڑھانے کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا ملکہ نے اس کا شوق پڑھانے کیلئے ہجان کی اس انگرائی لی اور کہا کہ میری جان آج کی رات میں تمہاری ہوں کیا تم مجھے اپنا دل دوگے میرا دل تو میں پہلے ہی آپ کو دے چکا ہوں نوجوان نے مست آواز میں کہا ملکہ کا ہلکہ سے کہہ کا فضاء میں بکھر گیا ابھی کہاں تمہارا دل تو بھی مجھے ملا ہی نہیں ہاں تھوڑ دیر کے بعد وہ میری ملکیت ہوگا پھر ملکہ نے تیس اصد شراب کے دو جام بھرے اور نوجوان کے ساتھ جام پینے لگی نشے نے ہجاب کے تمام پردے چاک کر دی شباب کیفو مستی کا کھیل کھیلنے لگا جب رات ٹلی اور شراب کا نشہ اترا تو نوجوان نے دیکھا کوئی ایک قربان کا پر پرا ہے اس کے ہاتھ پر بندے ہیں اور جلات کا کھنجر سینے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے قریب ہی ملکہ بھی گھری ہے اور برہمی سے مسکرا رہی ہے نوجوان نے اس کی آنکھوں میں ظلم کے سائے دیکھے تو خوف سے سرکھ ہو گیا خہرو ملکہ کی آواز گنجی اور جلات کا ہاتھ رک گیا ملکہ نے تعلی بجائی تو کسی ستون کے پیچھ سے ایک نجسمہ ساز نکلا جسے ملکہ کے بطور خاص بنوایا گیا تھا ملکہ اس سے مخاطب ہو کر بولی جسمہ ساز دیکھ لو اس منظر کو ذہن نشین کر لو تمہیں اس نوجوان کا مجسمہ بنانا ہے عظیم ملکہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی بورے نجسمہ ساز کے لرستی آواز اندھیرے میں گلجی شاباش ہمیں تو یہی امید تھی ملکہ نے خوش ہو کر کہا نوجوان قسمہ سایا اس کا جہرہ زرد ہو چکا تھا ملکہ کی دبی دبی ہنسی نے محول کو اور دہشتناک بنا دیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ جھوٹا کہیں گا تھوڑی دیر پہلے تو اپنے دل کا نظرانہ پیش کر رہا تھا اور جب وقت آیا تو رسیہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے میرے سجیلے نوجوان اب تمہیں وعدے کے مطابق اپنا دل مجھے دینا ہی پڑے گا اور پھر اس نے آنس سفاکانہ اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے جلاد کا کھنجے نوجوان کی دل میں ترازو ہو چکا تھا کئی راتوں کے بعد ایک شب بادشاہ ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو تاک میں دروے دھوس سونے کی کئی مجسمیں دیکھ کر حیران رہ گیا یہ کمر تک بنے ہوئے خوبصورت نوجوانوں کے مجسمیں تھے بادشاہ کو حیران دیکھ کر ملکہ بولی یہ میرے دیوتاؤں کے مجسمیں ہیں محل میں تنہائی کے باعث میں ان دیوتاؤں کی پرسش کرتی ہوں جس سے مجھے سکون بھی ملتا ہے اور تنہائی کا اثر بھی تر جاتا ہے بادشاہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ بابل کے باسی بہت سے ایسے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں جن سے دوسرے خیطوں کے لوگوں کو بلکل بھی وقفیت نہیں ملکہ بابل کی کنیزوں میں ندہ نامی خوبرو کنیز تھی وہ بابل کی بری چہیتی تھی اور اس کے بہت پاس تھی اور اسے ملکہ کے بگریہ تیور سمارنے کا فن آتا تھا علاؤ عظیم وہ گانے اور رکس میں بھی فن میں بھی آگے تھی ملکہ اس کے دونوں صفات جانتی تھی اور اسے بہت پسند کرتی تھی حتیٰ کہ اس پر جان دیتی تھی صبح کے وقت وہ چہل قدمی کے لیے نکلتی تو وہ کنیز ندہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی وہ ملکہ کی خوابگاہ میں رکھی ہوئے سنہریم جسموں کے راز سے بھی واقف تھی اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ ملکہ کا نوجوانوں کی طرف پھول پھینگنا اور یہ سرگوشے میں دعوت دینا کیا معنی رکھتا ہے ایک روز ملکہ صبح سیر کرتے ہوئے رہے فرات کی کنارے دور نکل گئی ایک گاہت پر بڑا شور تھا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے ملکہ چہرے پر نکاب ڈالے اس مقام سے آگے بڑھ گئے اور نیدہ کو لے کر ایک چٹان پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد وہاں پھولوں سے لدی ایک کشتی آ کر رکی اس میں ایک نہایت خوبصورت نجی اور گبرو نوجوان تھا اس کے جسم پر سفید لباس تھا سیاہ گنگرالے بال اس کے پشانی پر بکھے ہوئے تھے آنکھوں میں شباب کی چمک تھی اس نے پھولوں کے ڈیروں سے دو پھول اٹھائے اور ملکہ اس کی کنیز کی طرف اچھال کر بولا دو پھول لنگ دوسیجاؤ کے لیے دریا کے کنارے اگنے والے دو پھولوں کا توفہ پیش کرتا ہوں ملکہ نے پھول اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا گویا اسے بوسا دے رہی ہو اس کا اندازہ نہائی تھچانکیس تھا لیکن کنیز نے اسے اداس اور رہم بری نظروں سے دیکھا نوجوان کود کے کشتی سے اترا اور چٹان کے قریب آ گیا کنیز نیدہ کا دل چاہا کہ وہ آگے بھر کر اسے اس آگ میں کودنے سے روک دے اور سب کچھ بتا دے لیکن ملکہ کے مظالم سہنے کی اس میں تاب نہ دی تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اس میں ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ خادمہ کی طرف پلٹا اور اسے بولا آنکھیں تو تمہارے بھی پرکشش ہیں مگر ان میں سہمے ہوئے ہیرن کا ڈر کیسا ہے ڈرو مت عورتوں کو تنگ کرنا میرا شیوہ نہیں ہے ویسے بھی میں اس علاقے میں اجنبی ہوں کنیز خموشی سے پیچھے ہٹ گئی اس کا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ چینک سینکر اس مسوں اور خوبصورت نوجوان کو بتا دے کہ ہاں ہاں میں خوبصدہ ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آز رات تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے پہلے تم سے موج مستی کی جائے گی تمہارے ناز نکرے اٹھائے جائیں گے کھلو اور کسموں کسموں کے کھانو اور شراب سے تمہاری توازہ کی جائے گی اور شباب سے برپور جسم سے تمہیں کھیلنے دیا جائے گا اور پھر آخر میں تمہارا سر اُرہا دیا جائے گا تمہیں زلیل کیا جائے گا بلاخر موت کے گاتھ اتار دیا جائے گا کچھ دے نیدہ ایسے گم ہو کر کہ جیسے سولی پر لٹکی ہوئی ہو اور بلاخر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ملکہ کو مزید یہ کھیل جائے رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی اس بے گناہ اور خوب نوجوان کو موت کا تصور کر کے اس کی اندر کا انسان جاگ اٹھا اس نے سوچ لیا تھا کوئی اس نوجوان کی جان ضرور بچائے گی دراصل کنیز نیدہ کو وہ خوبصورت نوجوان بہت اچھا لگا تھا اس کی حالت اشتوشیزہ کی تھی جس نے وادی عشق میں پہلا قدم لکھا ہو وہ نوجوان بھی دیگر نوجوانوں کی طرح ملکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بلکل سہر زدہ لگ رہا تھا جب کبھی اس کی نظرے کنیز سے ڈک راتی تو اس کی آنکھوں میں لہراتے خوف کے سائے دیکھ کر وہ یہ سوچتا کہ یہ لڑکی اتنی اداس کیوں ہیں کیا وہ اس کی اداسی دور کر سکتا ہے اور پھر نوجوان کے چہرے پر تردر دیکھ کر ملکہ اسے اپنی جالیمت وجہ کرانے لگتی تھوڑی دیر بعد جب وہ جدا ہوئے تو ملکہ کے حکم نیدہ الٹے قدم اس نوجوان کے پاس گئی اللہ رزیدہ آواز میں کہنے لگی راہ سورچی گروب ہونے کے فوراں بعد ایک کشتی دو مناروں والی گات پر تمہارا انتظار کرے گی وہ کشتی تمہیں لیکن اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی ملکہ کا پیغام اس نوجوان تک پہنچ گیا تھا اور وہ آنے والے لمحات کے تصور سے خوشی سے سرشار ہو گیا تھا بادشاہ سلامت دربار کی کاروائی سے فراغت پانے کے بعد اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا ایک گلام نے اسے اطلاع دی کہ ملکہ کی خاص کنیز نیدہ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے اس کے پاس کوئی اہم پیغام ہے بادشاہ نے مجزسس ہو کر کنیز کو علیدہ کمرے میں طلب کیا وہ سر جکائے کمرے میں داخل ہوئی تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر سردی چھائی ہوئی ہے اور وہ سکت پریشان ہے تمہیں کیا کہنا ہے بادشاہ نے پوچھا کنیز نیدہ نے چہرہ اوپر اٹھایا اور کامتی ہوئی آواز میں بولی بادشاہ سلامت میں آپ کے حضور یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ وہ حضور جسے آپ بہت چاہتے ہیں جسے آپ نے دیویوں جیسا مرتبہ بخشا ہے وہ آپ سے بے وفائی کر رہی ہے یہ تم کس کے بارے میں کہہ رہی ہو صاف صاف کہو بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا حضور میں ملکہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کنیز سارا نے تھوک نگل کر کہا بادشاہ کو تجیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اس نے آگے بڑھ کر کنیز کی گردن پکڑ لی اور غصے سے کہا مکار کنیز مجھے میری ملکہ سے بذر کرنا چاہتی ہو کنیز نیدہ بادشاہ کے قدموں سے لپڑ گئی اور بولی جاپنا دیوتاؤں کا سایہ ہمیشہ آپ پر قائم رہی یہ بندی بلکل سچ کہہ رہی ہے یقین نہ آئے تو رات ملکہ کی بے وفائی کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو ملکہ کی خوابگاہ میں رکھے ان سنہری مجسموں کا راز بھی معلوم ہو جائے گا جن کی تداد میں روز پر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ دیوتاؤں کے نہیں ان نوجوانوں کے مجسمیں ہیں جن سے محبت کا کھیل کھیلنے کے بعد آیاشی کرنے کے بعد ملکہ اپنے جدادوں سے انہیں قتل کروا دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کنیز نیدہ رونے لگی بادشاہ یہ سن کر حقہ بقہ رہ گیا اس علمہ اس عظیم دیوی اشتار کی طرف سے اشارہ ملنے والا یاد آیا بادشاہ کے دل میں ایک خارن سا بجا اپنی ملکہ سے بابل سے کتنی محبت کرتا تھا مگر وہ ایک دگا باس اور بے وفا عورت تھی بادشاہ اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا رات کا اندھیرہ پھیلا تو بادشاہ نے بیس بدلا اور کنیز نیدہ کے ساتھ محل کے خفیہ دروازے پر جا پہنچا نیدہ نے دروازے پر دستک دی تو ایک غلام نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہے خادمہ نے جواب دیا میں ملکہ کی خاص کنیز نیدہ ہوں تمہارے ساتھ کون ہے وہ جسے ملکہ نے طلب کیا ہے اچھا یعنی ایک اور آواز میں تنس تھا تم اندر جا سکتی ہو کنیز اور غلام کی گفتگو سے بادشاہ نے اندازہ لگایا کہ نوجوان جس ملکہ سے ملنا ساہتا تھا وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہے گیرات اور احساس توہین سے بادشاہ کا چہرہ سرک پڑ گیا تھا اس نے وہ مشکل خود پر قابو پایا نیدہ بادشاہ کو لے کر مختلف روشن اور نیم روشن راہدانیوں سے گزرتی ہوئی بلاکہ اس اندیری راہداری میں داخل ہو گئی جس کی آخر میں ایک پردہ پرا ہوا تھا یہ تاویز ریشم کا سبس پردہ تھا اور اس طرح بنایا گیا تھا کہ دوسری طرف واقعہ کمرے سے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی بادشاہ نے پردے کو ہولے سے سرکایا اب وہ سنہری کمرے میں جانک رہا تھا اندر کے منظر نے تو بادشاہ کے ہوش ارادیے ملکہ بابل سولہ سنگار کیے ہوئے نیم حالت میں سنہری تکت پر نیم دراز تھی اور اس کے سامنے ایک نجوان جو بہت خوب روطہ وہ کھرا تھا یعنی حیرانوں پریشان تھا جس انداز سے وہ ملکہ کو دیکھ رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اتنی حسین و جمیر عورت اس کے تصور میں بھی نہیں تھی ملکہ بابل مستی اور حوص پر ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ملکہ نجوان کو دیکھتی رہی پھر وہ تک سے اتری اور پاؤں کی پاہل بجاتی نجوان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئے اب ایک چٹکے سے اس نے اپنا موتی مل لبادہ زمین پر گرا دیا اور ہجان انگیز انداز میں بولی فضول سوال پوچھ کر یہ قیمت لمحے زائع نہ کرو میرا حسن و جمال اور جوانی دیکھو جسے میں اس شخص پر انتہائی سخاوت سے نشاور کرتی ہوں جو میرے من کو باز آئے نجوان نے کوئی پیش قدبی نہیں کی بس حیرانی سے سے دیکھتا رہا وہ بار بار اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھی رہا تھا پھر اس نے ایک طویل سانس لی جیسے کسی خواب سے چونکا ہو اور کہنے لگا میں سمجھا نہیں وہ کون تھی جس نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا ملکہ کھل کھلا کر ہنسی ارے نہ دھان نہ سمجھ وہ میں تھی نجوان کے چہرے پر الجن کے اثار تھے اس نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گیا ملکہ اس کے قریب آگئے اس نے اپنے بازو انگرائی کے انداز میں اوپر اٹھائے اور پھر در یہ بھی انداز نجوان کے قدموں پر رکھتی ہے تو تم ملکہ ہو میں نے تمہیں پیشان لیا وہ بکھلایا ہاں لیکن تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے تمہیں ایک ادنا کنیس ہوں اس اسکاری لے کر بولی وہ نجوان کام پھٹا اس نے ایک چڑکے سے خود کو ملکہ کی قریب سے آزاد کیا اور بولا نہیں تم ملکہ ہو میرے لیے قابل احترام ہو میں تو اس لڑکی کے لیے یہاں آیا تھا جس نے مجھے دعوت دی تھی ملکہ کو یوں محسوس ہوا جسے نجوان نے اس کے حسین چہرے پر تماشا دے مارا ہو نجوان کسی اور کے بارے میں نہیں ملکہ ندہ کنیس کے بارے میں کہہ رہا تھا ملکہ کا چہرہ غصے سے سرک ہو گیا تو تم اس کنیس سے ملنا ساہتے ہو ہاں وہ اداس آنکھوں والی لڑکی میرے دل کو اچھی لگی تھی میں اسے چاہنے لگا ہوں میرا خیال ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی دیکھی دی میری بات سنو ملکہ کی دیمی آوازیں جنلا ہٹ دی آج کی رات اسے بھول جاؤ یقین کرو تم اس کیف اور سرور کا تجربہ کرو گے جو صرف پادشاہ کے لیے مقصوص ہے تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں اس کے بدلے مالا مال کر دوں گی یہ کہہ کر وہ دوبارہ نوجوان کے طرف بڑھ گئی مگر نوجوان نے اس پار بھی اس کی دعوت ٹھکرا دی یہ دیکھ کر ملکہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی وہ تکت پر جا کر بیٹھ گئی اور اس کے پہلے میں لٹتی ہوئی کٹوری ہلائی دور کہیں گنڈیا بج اٹھی پھر باغتے میں قدموں کی آوازیں آئیں دوسری دیوار میں لٹتا ہوا پردہ سرکا اور سیاہ لباد میں ملبوس ایک حیبتناک شخص اندر داخل ہوا وہ جلاد تھا ملکہ نے اسے حکم دیا ہمیں ایک زہر علوت خنجر دیا جائے اور اس بدبخت نوجوان کو قربانگاہ میں لٹا دیا جائے جو ہی جلاد خنجر لینے گیا بادشاہ نے پردہ ہٹایا اور آندھی توفان کی طرح سنہری کمرے میں داخل ہو گیا بادشاہ کو سامنے دیکھ کر تو ملکہ کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے بادشاہ نے سکت لہجے میں کہا میری ملکہ میں تمہاری اس عبادت میں خلط ڈالنے پر معاست چاہتا ہوں جس دیوتا کی تم پرسش کرنے کی خواہش مند تھی شاید اس نے تمہارے نظرانہ قبول نہیں کیا افسوس کہ تم اب ایک اور مجسمہ نہیں بنوا سکو گی مگر فکر نہ کرو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کی رات ختم ہونے سے پہلے تمہاری خوابگاہ میں ایک اور مجسمہ ضرور بنے گا سنہری بیوی کا مجسمہ جس کے سر پر تاج ہوگا اور میں خود مجسمہ ساز کے پاس کھرا ہو کر وہ مجسمہ بنواؤں گا ملکہ نے کچھ کہنا چاہا مگر خوف سے آواز گلے میں گٹ کے وہ اپنی جگہ سکتے کے آلم میں کھری تھی اسی لمحے خنجر لے کر جلاد اور دو محافظ رسیاں تھامے اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کو دیکھ کر یک لکت بادشاہ کے قدموں میں گر گئے اور زندگی کی بیک مانگنے لگے یہ دیکھ کر ملکہ نے بھی بادشاہ کے آگے گھٹنوں کے بل جھک کر معافی مانگنے کی کوشش کی مگر بادشاہ نے نفرت سے مو پھر لیا پھر اس نے ایک محافظ کو حکم دیا مجسمہ ساز کو فوراں بلا کر لاؤ پھر وہ نوجوان سے مخاطب ہوا نوجوان تمہاری محبوبہ کنیز نیدہ کو ہم نے ازاد ہیا تم اس کنیز سے شادی کر سکتے ہو وہ باہی پردے کے پیچھے تمہارا انتظار کر رہی ہے تم آج ہم سے زیادہ امیر ہو وہ اپنی عزت اور وقار کی دولت کھو چکے ہیں اور تم اپنی محبت کا خزانہ پا چکے ہیں یہ کہہ تمہیں بادشاہ کی آواز بڑھائی اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس رات اس سے پہلے کہ بادشاہ سفیان کے حکم پر جلاد ملکہ کے سینے میں کھنجر اتار تھا خوف اور دہشت سے ملکہ کے دل کی درکن پہلے ہی بند ہو چکی تھی شاہی مجسمہ ساز نے بلکل اسی حالت میں ملکہ کا سنہری مجسمہ بنایا جس حال میں اپنے شکین نوجوانوں کا بنایا کرتی تھی اس کے بعد بادشاہ عرصہ دراز تک زندہ رہا مگر کبھی بھی کسی شخص نے بادشاہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے